موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں یہ یاد رکھیا گیا کہ ہم سے پہلے ہماری پرفیوم کسی جگہ پہنچتی ہیں مثلا اگر ایک شخص دروازے سے باہر کھڑا ہے اور آپ دروازے کے اندر ہیں تو وہ ابھی آیا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اس کی خوشبو آئے گی تو پرفیوم جو ہے ہمارے آوٹفٹ میں بڑا مین کردار ادا کرتے ہیں یہاں سے بھی انسان پکڑا جاتا ہے اگر آپ نے بڑا بتمیز قسم کا اتر لگایا ہوا ہے کہ جس سے ہر سونگنے والے آدمی کو زکام ہو گیا تو آپ فوری طور پکڑا جائے گا کہ آپ کو سنس نہیں ہے پرفیوم کے پرفیوم لی بہت بڑی سائنس ہے یاد رکھی ہے انسان نے بڑا اس پہ افٹ کی ہے بڑی کوشش کی ہے اس کو اور دنیا میں کوئی دس گیارہ قسم کی پرفیومز ہیں اور انہی پرفیومز کو مختلف ڈبوں میں بھر کے بیچا جا رہا ہے پرفیومز سستی ہوتی ہے جو اس کی ڈبی ہوتی ہے جو اس کی باٹل ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے یاد رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ باٹل بکتی ہے تو آپ بہت اچھی باٹل پر جانے کی بجائے بہت اچھے پرفیوم کی طرف جائیں پرفیوم اگر سستا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے ہونا اچھا چاہیے اور پرفیوم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ برین کو اٹیک کرتا ہے یا اب آپ کسی کو پرفیوم دیکھتا ہے انسان یہاں سے سونکتا ہے اس کے بعد جا کے پھر وہ دل پر اثر کرتا ہے یا دل کو اچھا لگتا ہے یا دل کو برا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے وہ سپیرٹ میں چلا جاتا ہے انسان کی روح کے اندر چلا جاتا ہے کچھ بو کا روح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ پرفیوم لگایا تو سیدھی یہاں اٹیک کریں یہاں نہیں اٹیک کرنا چاہیے اسے پھر اس کے بعد دل پر اٹیک کرنے پھر اس کو سپیرٹ میں چلا جانا ہے اور اچھی پرفیوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تین تین دن تک اس کی سمیل آتی رہتی ہے ہلکی ہلکی بھینی بھینی سے اور وہ فوراں اٹیک نہیں کرتے تو آپ پرفیوم کے بارے میں پڑھیں آپ دیکھیں جا کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ گوگل کریں اس کو آپ جو پرفیومریز کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان سے بات کریں چار پانچ چھے قسم کی پرفیوم لیں آپ اور پرفیوم صرف اپنی مرضی کی نہیں لیتے یاد رکھیں اگر دوسرے لوگوں کی مرضی کی لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے نہیں سونگ نہیں ہوتی دوسرے لوگوں نے سونگ نہیں ہوتی اگر وہ پرفیوم صرف آپ کو آ رہی ہے تو غلط ہے اسے تو دوسرے لوگوں کو آنا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا کونسی چیز اچھی لگتی ہے جس سے انوائرمنٹ میں آپ ہیں وہاں پہ کس قسم کی سمیل لوگوں کو زیادہ سوٹ کرتی ہے تو آپ کو فوری طور پہ وہ سمیل لے لینے چاہیے وہ پرفیوم لے لینے چاہیے اکثر یورپ کے اندر نا ہلکی پرفیوم استعمال کی جاتی ہے تیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں جو اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پسینہ نہیں آتا اور جتنے گرم علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی تیز پرفیوم پسند کی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو پسینہ آتا ہے اور پسینہ جو ہوتا ہے ظاہر اگر پرفیوم لائٹ ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گے تو یورپ میں یا تھنڈے علاقوں میں آپ ہیں تو لائٹ سے لائٹ آپ پرفیوم لیں گرم علاقوں میں تو تھوڑی سی اگر تیز لے لیں گے تو کوئی حرش نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جو انوائرمنٹ کی بدبو ہے اس کے ساتھ مل کے وہ ٹھیک کنٹرول کر لیتی ہے اسی طرح میں نے ایک بندے سے سیکھا تھا یہ بھی ایک پرفیومر تھا جیسے میں نے سیکھا تھا کہ ہمیشہ ہوتے ہیں نا بعض وقت آپ کھانا کھاتے ہیں یا زیادہ دیر تک آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ کے موہ سے سمیل آنا شروع جاتی ہے جیسے بیٹ برت کہتے ہیں بیٹ برت آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو اس رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی اس سائیڈ پر پرفیوم لگائیں تھوڑی سی تیز تھوڑی پرفیوم لگا لیجئے گا اور اگر ادھر بھی لگا لیں تو کوئی حرش نہیں فائدہ دو فائدہ ہوں گے جب آپ کسی کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے تو آپ کے ہاتھ پر پرفیوم ہوگی جب وہ آدمی ہاتھ میں لائے گا تو اس میں پسینے یا بھوک جانے کے بجائے اس کو اچھی سمیل آئے گی اس کو اپنے ہاتھ پر سے خوشبو آئے گی تو آپ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اچھا بن جائے گا وہ کہے گا بڑا ساف سترہ بندہ ہے دوستہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ کی جو سمیل ہے وہ صرف اس سے ٹکرا کے اس پرفیوم کی سمیل سے وہ کم ہو جائے گی اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی دوستہ جب وہ آپ کا تھرو اس طرف آئے گا تو یہ پرفیوم دوسرے آدمی تک پہنچے گی تو اس سے بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ لازمی کیا کریں دوستہ اپنی جیب کے اندر کوٹ کی جیب ہے یا پینٹ کی جیب ہے یا آپ کی شلوار کمیز ہے تو اس کے اندر پرفیومڈ ٹیشو پیپر رکھا کریں وہ کچھ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں جن کے اندر پرفیوم لگی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے اندر اور جب باہر نکالیں گے تو آپ کے ہاتھ سے اچھی سمیل آئے گے بجائے اس کے کہ گندی سمیل آئے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے اور جب بھی آپ زیادہ ہوں تو آپ اسی پرفیومڈ جو ٹیشو پیپر رکھا اس سے ہاتھ ساف کریں تو آپ کے اندر سے اچھی سمیل آنا شروع ہوتی یہ ایٹیکیٹس ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو آپ نے کلپ دیکھا یہ کلپ ہمارا ایک سیشن تھا پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کا اس کا حصہ ہے اگر آپ یہ پورا کورس لینا چاہتے ہیں اس پورے کورس کو انجھوائیا کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کورس بڑا طبیل ہے اور اس کے اندر ایسی سہگڑوں مثالیں موجود ہیں تو آپ ہم سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنیلٹی ڈویلمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں